اگر آپ پچھلے کچھ ہفتوں سے ریموٹلی بھی سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پروبیلی آئیڈیا ہوگا کہ نیٹفلکس پہ ایک نئی فلم آئی ہے جس کا نام ہے کیوٹیز اور اس کے خلاف ایک بہت اگریسیو اس وقت کیمپین چل رہی ہے اور اسے بائی کارٹ کیا جا رہا ہے ایون نیٹفلکس کو بائی کارٹ کیا جا رہا ہے اور ریزن کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم پیڈو فیلیا کو پرموٹ کر رہی ہے اور اس میں کچھ ایسی ایمیجری ہے جو پیڈو فیلیا کو جو ہے پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے ثلوب مووی میں نے دیکھ لیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ مووی ریلیز بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے خلاف اتنا زیادہ ہیٹ تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں لیکن میرے خیال میں اس میں زیادہ فالٹ اس وقت نیٹفلکس کا تھا کیونکہ انہوں نے پہلی تو بات ایک بہت ہی ایناپروپریئیٹ پوسٹر جو ہے اس کا انتخاب کیا مووی کے پرموشن کے لیے کیونکہ مووی کچھ ہفتے بعد ریلیز ہونے والی تھی اور دوسرا کہ ان کا جو سائنوپسس تھا that was not completely representative of the film itself تو اس وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا مسلیڈ کیا گیا ایون نیٹفلکس نے لیٹر اپولوجائز بھی کیا لیکن you know it was too little too late اس کے بعد جی اب یہ مووی آ چکی ہے ٹھیک ہے اور مجھے لگ رہا تھا چونکہ یہ مووی جو ہے recently sun dance film festival پہ اس نے بیسٹ ڈیریکشن کا آوارڈ جیتا ہے اور کرٹکس جو ہے اسے بہت زیادہ پریز کر رہے تھے تو میں نے کہا یار میرے خیال میں پرابیبلی تھوڑی سی مسنڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ پوسٹر وغیرہ اور سائنوپسز وغیرہ میں جو انہوں نے گڑ بڑ کی ہے وہی زیادہ مسئلہ ہو گا لیکن موووی کے آنے کے بعد جو ریاکشن ہے یا پھر جو آؤٹ کرائے ہیں وہ صرف بڑی ہے گھٹی نہیں ہے تو پھر تو مجھے لازمی دیکھنی دیکھنی تھی فلم جب آتی گئی تو میں نے دیکھ لی اور یہ میرے کچھ تھوڑس ہیں اب اس موووی پہ نا اس وقت دو ایکسٹریم اپینیونز ہیں اور یہ روتن ٹومیٹوز کا اگر آپ سکور ہی دیکھنے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں ایک تو ہے پبلک کا یوں نو رسپونس اور ایک ہے کرٹکس کا پبلک جو ہے وہ اس کو بہت ہی زیادہ یوں نو سویرلی ہیٹ کر رہی ہے اس وقت اور بہت زیادہ جو ہے اس کے خلاف ایک چل رہا ہے کیمپین چل رہی ہے اور نیٹ فلکس کے لوگ لٹرلی یوں نو اکاؤنٹس جو ہے آپ نے ڈلیٹ کر رہے ہیں اور کافی کچھ ہو رہے ہیں ایٹسٹک ماسٹر پیس ہے اور یوں نو بہت مسانڈرسٹڈ فلم ہے اور لوگوں کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے جج کرنے سے پہلے اور وغیرہ وغیرہ تو یہ دونوں پوزیشنز ہیں اب میرا سٹینس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پوزیشنز انٹائرلی صحیح نہیں ہیں دونوں میں مسئلے ہیں اچھا اپنا سٹینس فلی ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس مویی کا آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا یہ مویی ہے ایک گیارہ سالہ لڑکی کے بارے میں she is black she is from an african country i forgot the name i'm really sorry about that اور یہ جو ہے نا یہ اپنی یہ مسلم فیملی سے belong کرتی ہے اور اس کی فیملی جو ہے نا وہ پیریس میں جو ہے نا immigrate کر گئی ہوتی ہے اس کی فیملی کی ویلیوز جو ہیں وہ obviously traditional muslim ویلیوز ہوتی ہیں you know coupled with the influences of whatever african country they are from وہ وہ تھوڑا سا traditional type scene ہوتی ہے اور یہاں پر paris which is a very you know diverse city جہاں ہر قسم کے opinions ہیں but mainly western thought جو ہے وہ dominate کرتی ہے تو جب وہ اس culture کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے کافی influence ہوتی ہے اور چونکہ وہ ایک گیارہ سالہ بچی ہے اس کو دنیا کے بارے میں اپنے world view کے بارے میں even اپنے آپ کے بارے میں اتنا knowledge نہیں ہے وہ basically dance dance troupe ایک دیکھتی ہے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جنہوں نے گروپ بنایا تو جو ایک competition کے لیے dance کے لیے تیاری کر لیے ہوتی ہیں جب وہ انہیں دیکھتی ہے تو اسے feel ہوتا ہے کہ یہ freedom ہے ٹھیک ہے اور چونکہ اس کے جو گھر کی traditional values ہوتی ہیں وہ بھی in a way اسے oppressive لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ جب یہ cultural shift encounter کرتی ہے تو وہ اسے بہت attractive لگتی ہے اور اس لیے وہ dance troupe کا حصہ بن جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا synopsis ہے اس کے بعد things spiral downwards وہ spiral کیوں downwards کرتی ہیں جب بھی آپ کوئی ایسی چیز encounter کرتے ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے this is freedom یا پھر this is this is what I've been missing in my life تو آپ you go overboard sometimes and that is what this film represents اب critics یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں اس film کو blame کیا جا رہا ہے نا pedophilia یا پھر hypersexualization of you know minors یہ ہے ہی ایکچولی اس کے اوپر commentary مطلب یہ film ہی ایکچولی ان چیزوں کو address کر رہی ہے یا پھر explore کر رہی ہے تو یہ چیز to some extent ٹھیک ہے وہ کس لیے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ یہ film دیکھتے ہیں نا تو you can't help but empathize with the character اور کس طرح آپ چاہتے ہو کہ یار وہ اس غلط پاتھ پہ نہ جائے غلط اس لیے کیونکہ it is one extreme ایک extreme ہوتا ہے اس کی family کا جو اس پہ traditional values impose کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اس کی family کی women کہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کی جلدی شادی ہو جائے گی اور اس پہ womanhood ایک قسم کا impose کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو اس طرح responsibilities دید رہی ہوتی ہیں جو کہ 11 سالہ بچھی deserve نہیں کرتی لیکن دوسری سائیڈ پہ ایک آپ کو hyper sexual environment اور طریقے سے ملتی ہے جہاں پر young girls اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کے dance acts وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں that are not appropriate for kids تو دو extremes ہیں اور یہ فلم explore کرتی ہے کہ کس طرح دونوں extremes اپنے اپنے طریقے سے کس طرح بچوں سے ان کی innocence کو چھین لیتے ہیں اور یہ فلم اس چیز کو recognize کرتی ہے کہ جو traditional اس بچی کا کلچر تھا اور جو اس نے نیا کلچر encounter کیا یہ کافی زیادہ common ہے common کس لیے ہیں کیونکہ یہ دونوں in a way اس کو اس ہورڈ اس کی age سے پہلے impose کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی innocence اس کا بچپن اس سے چھین رہے ہیں اور جو فلم کی last moment ہے میں آپ لیے spoil نہیں کرنا چاہتا ان case آپ دیکھنا چاہیں وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے signify کرتی ہے کہ بچوں کو بچے رہنے دو اب مسئلہ کہ آ رہے مسئلہ یہاں آ رہے کہ اس film کی جو ڈپیکشن ہے وہ بہت زیادہ ان اپولوجی ہے بہت زیادہ explicit ہے ٹھیک ہے اب آپ کوئی بھی sensitive topic ہو ریپ کو لے لیں ریپ سین بھی اگر آپ کوئی اپنی مووی میں بناتے ہیں نا ٹھیک ہے اور وہ مین سٹریم آڈینس دیکھتے ہیں تو اتنا آؤٹ ریج نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپ سین بھگیرہ بھی یا جو بھی ایکٹرز کنسنٹ ہوتے ہیں لیکن آپ جب ایکچوال مائنرز سے کوئی چیز ڈپکٹ کروار رہے ہیں انہیں ایکٹرک کرنے تٹریم کے ساری اس کے خلاف آؤٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ بچیاں جس طرح ڈریس دیں جس طرح جو جو مووز کر رہی ہیں آج 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 چیزیں پوست کر رہی ہیں اور جس طریقے کی ان کی you know locker room talk ہے جو سب کچھ ہے وہ کافی زیادہ you know inappropriate and we have to admit that لیکن critics obviously اس چیز پہ i demand ہے کہ جی depiction does not equal endorsement but میں اس چیز سے agree نہیں کرتا میں اس لیے نہیں agree کرتا کیونکہ میں تب agree کرتا اگر کوئی اور for example جیسے میں نے پہلے rape scene کی example دی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو obviously depiction does not equal endorsement اتنی زیادہ violent movies بنتی ہیں ہر سال اتنی زیادہ you know serious topics سے deal کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کیوں نہیں آتی outrage اس کے خلاف کیوں آ رہی ہے کیونکہ آپ actual minor actors سے اس طرح کی چیزیں کروا رہے ہیں اور وہ literally you're putting that out that will definitely cause people to get angry ٹھیک ہے کیوں نہیں آپ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک unnatural response ہے i completely understand where the outrage and anger is coming from اب اس فلم کے جو جو کریٹر ہیں جو میکر ہے uh i'm really sorry her name is i think mehmouna de kore i don't know if i'm pronouncing that right i'm sorry if i'm not uh وہ جو ہے i think we shouldn't doubt her intentions ٹھیک ہے movie ایک بہت خوبصورت filmیں apart from these issues ٹھیک ہے direction uh is very good and i think she definitely deserved that award اور uh جو commentary ہے یہ overall message ہے وہ بہت ہی نوبل ہے لیکن جب depiction یہ اتنی زیادہ graphic ہے تو آپ لیکن depiction اتنی زیادہ extreme یا اتنی زیادہ aggressive ہے اور اتنی graphic ہے کہ makers کو at the end of the day accept کر نہیں بڑی گی یہ responsibility کہ جو ہم چیز دکھا رہے ہیں this will definitely raise eyebrows this this will definitely cause outrage second is یہ کہ uh آپ نے film اچھی intention سے بھی بنای ہے لیکن not everyone out there is you know analyzing films ٹھیک ہے کچھ لوگ اسے pedophilia bait سمجھیں گے اور کچھ even pedophiles بھی اس طرح کی چیزوں سے attract ہوں گے کیونکہ انہیں literally free میں material مل رہے اور as a piece of art اگر آپ اس depiction کو کسی طریقے سے mild رکھتے یا if you could find a way around that تو میرے خیال میں ایک film بہر universally loved film بن سکتی تھی لیکن then again it was a creative decision the director took it or whoever took it اور now they are just bearing the consequences and i think that's that's how things are it is what it is اچھا ویڈ پہ بات آتی ہے کہ کیا آپ کو یہ مووی دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے اور میرا personally opinion یہ ہوگا کہ اگر آپ uh you know اس مووی کا message سمجھنا چاہتے ہیں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ how it is slightly misunderstood not slightly but greatly misunderstood تو پھر لازمی دیکھیں لیکن uh with caution because some of the stuff will really really upset you so yeah watch at your own risk آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یار اس طرح کی movies بننی چاہیے میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی themes کو tackle کرنا چاہیے لیکن دیکھیں یار اپنی creativity استعمال کریں it's not important کہ آپ کو ہر چیز میں extreme you know imagery دکھانی پڑے to evoke an emotional response there are so many creative people out there and there are so many alternatives and you know sensible ways to showcase you know sensitive themes like this کیونکہ میرے خیال میں this also raises questions about the work environment itself کہ is it okay for you to cast 11-year-old or whatever 12-year-old actors and you know ask them to do these things and then you know showcase that to the world even if it is for artistic purposes or to get some point across at the end of the day you are hyper sexualizing young girls in your film no matter what way you see it that is the truth so I think people should be a little creative with their choices and I disagree when people say art has no social responsibility I definitely think art has a social responsibility to some extent and yeah in my opinion depiction does not equal endorsement but it can be mistaken for endorsement and you have to bear with those consequences so these were some opinions that I share with this movie and if you have thoughts or suggestions you definitely in comments and hopefully you will have a good time until then peace